اسلام علیکم سینڈز کیسے ہیں آپ سب اہد ازمیر کا شما پاکستان کے ان ایکٹرز میں کیا جاتا ہے جو آئے اور چھاگے اہد ازمیر کا پہلا ڈراما ڈراما سیریل سمی تھا اس ڈرامے میں اہد نے لیڈ رول تو نہیں کیا پر ان کی کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اس کے بعد ڈراما سیریل یقین کا صفحہ میں ڈاکٹر اسون یار کی رول نے ان کی شہرت کو جیسے چار چان لگا دیئے اس کے بعد اہد ازمیر نے یہ دل میرا اور اہد ازمیر جیسے سپر ہیڈ ڈراما میں لیڈ رول کیا اور کافی زیادہ شہرت حاصل کی اور ان کے مددہوں کی تعداد میں بھارتی مددہ کا بھی اضافہ ہوا کیونکہ اہد کے یہ ڈرامے انڈیا میں بھی کافی دیکھی گئے اور کافی زیادہ مقبول ہوئے لیکن جب بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور ادکار جو کہ اہد ازمیر سے کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں انہوں نے جب اپنی اہد کی تصویر ایک ساتھ شیئر کی تو دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید یہ جنوان بھائی ہیں سرجل علی سمیر تمام پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری بھی حیران رہے گی کہ اہد کا جنوان انڈیا میں موجود ہو سکتا ہے وہ فیموس ایکٹر کون ہے اور کس حد تک اہد ازمیر سے مماثلت رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کیا رشتہ ہے یہ بتائیں گے دکھائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ آپ کی فرنز ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سینڈز یوں تو آئے دن کسی نہ کسی پاکستانی ادھکار یا ادھکارہ کا کوئی نہ کوئی ہمشکل سامنے آتا رہتا ہے ریسینٹلی سانہ جاوید کی ہمشکل سامنے آئی جسے دیکھ کر تو سانہ جاوید خود بھی حیران رہ گئی تھی کیونکہ تحریر نامی لڑکی جو کسی نہ جاوید سے کافی حد تک مشابہت رکھتی ہیں ان کا سٹائل بھی سانہ جاوید جیسا ہی ہے اس کے علاوہ ایمن خان، مائرہ خان، میوی شیعات، حمزہ علی باسی ان سب کے ہمشکل موجود ہیں جس پر ایک ویڈیو بنائی گی ہے جو کہ ہمارے چینل پر موجود ہے آپ جاکہ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب ریسنٹلی انڈین ایکٹر قرفتہ سنگھ نے اپنی اور اہد ازمی کی پکچرز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی ساتھ ساتھ قرفتہ سنگھ نے خود بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اہد ازمی ان کے ساتھ کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ٹویٹر پر ان کے فینس کا یہی کہنا تھا کہ یہ دونوں آپ اس میں بھائی لگتے ہیں لیکن اصل میں ان دونوں کا آپ اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ قرفتہ سنگھ بھارت میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں رکھتے لیکن ان کی اہد ازمی کے ساتھ وائرل پکچرز ہونے کی وجہ سے کافی شہرت ان کو ملی ہے اور انہیں پاکستان میں بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے امید ہے کہ بھارت میں بھی اسی طرح پسند کیا جائے گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اہد ازمی اس انڈین ایکٹر قرفتہ سنگھ کے جنوان بھائی لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ملتے ہیں کسی اور اچھی سے نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ